بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں توکیر علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں توکیر لائف یوٹیوب چینل تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے فیکٹرزیشن کے بارے میں یونٹ فور تو جن لوگوں نے یونٹ ون اور یونٹ ٹو اور یونٹ تری نہیں دیکھے ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ وہ تینوں یونٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس یونٹ کی سمجھ جائے گی تو اس یونٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ایسے پولینومیلز جن کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ای سکوئر مائنس بی سکوئر ہوتا ہے ہم ایسے پولینومیلز کے دیکھیں گے کہ فیکٹرز کیسے بنتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو کوئسٹن میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو فرمولہ بتا دوں جو ہماری کوئسٹن میں یوز ہون ہے ٹھیک ہے تو یہ فرمولہ ہے ہمارے پاس a سکوئر مائنس بی سکوئر یہ ایکوز ٹو ہوتا ہے a پلس بی انٹو a مائنس بی یہ فرمولہ ہم نے اپنے سب کوئسٹن میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیسے یاد کرنا آپ نے یہ دیکھیں کہ دو ویریبلز کا سکوئر ہے اور ان کے درمیان میں مائنس کا سائن ہے جب اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو آپ نے ان ویریبلز کو ایک دفعہ پلس کر کے لکھ دینا ہے اور ایک دفعہ مائنس کر کے لکھ دینا ہے تو یہ ہمارا فرمولہ آج کے سب کوئسٹن میں یوز ہوگا ہمارے پاس جو پہلا کوئسٹن ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے فیکٹر بنانی ہے 6x کی پاور 4 مائنس 96 کے ٹھیک ہے اس پوری کوئیجن میں آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو 6 ہے وہ کامن ہم کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے باہر لکھنیں گے ٹھیک ہے اندر رہا جاگے x کی پاور 4 مائنس 96 ابھی جو ہمارے پاس ہے x کی پاور 4 اس کو لکھ سکتے ہیں x سکوئر کا سکوئر مائنس 16 کو لکھ سکتے ہیں 4 کا سکوئر ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دیا جس فرمولہ بنانے کے لئے میں نے x کی پاور 4 کا اس کو میں نے x سکوئر کا سکوئر لکھ دیا اور 16 کو میں نے 4 کا سکوئر لکھ دیا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جو ہم نے فرمولہ ابھی تھوڑے دیر پہلے دیکھا وہ فرمولہ کیا a square minus b square کس کی قول ہوتا ہے a plus b into a minus b ابھی ہمارے پاس جو equation تھی یہ والی جو بن رہی ہے x square کا whole square minus 4 کا جو square بن رہا ہے تو یہ similar یہی فرمولا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو فرمولا پلائی کریں گے تو 6 into x square plus 4 into x square minus 4 بن جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو دونوں کو باری باری لکھ دیا ایک دفعہ plus کر کے لکھ دیا ایک دفعہ minus کر کے لکھ دیا ابھی یہ جو x square plus 4 ہے اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس x square minus 4 ہے اس کے اوپر still یہ فرمولا جو ہے وہ apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیسے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں 6 into x square plus 4 اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں x square minus 2 کا square ٹھیک ہے 4 جو ہے وہ 2 کا square ہوتا ہے اور x square جو ہے وہ x square already square ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ اس کو فرمولا apply کروں گا تو یہ similar ویسے آ جائیں گی باقی یہ ہو جائے گا x plus 2 اور x minus 2 ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا کر دیا ایک دفعہ میں نے plus کر کے لکھ دیا اور ایک دفعہ میں نے minus کر کے لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہی جو ہے اس کا answer ہوگا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ابھی ہم سلتے ہیں دوسری example کی طرف یہ ہے 128 am square minus 242 an square ٹھیک ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو a دونوں میں common نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ 2 بھی دونوں میں جو ہے وہ common نظر آ رہا ہے تو 2 a جو ہے ان دونوں میں ہم کو common نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم بائے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بائے نکال لیں گے تو ہمارے پاس 64 am square minus 121n کا square جو ہے وہ بچ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو پر فرمولہ اپلائی کرنا ہے اس کو ایسے لکھیں گے 2 a اور 64 کو میں لکھ سکتا ہوں 8 am square اور اس کو 11n کا square لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جو 64 ہے وہ 8 کا square ہے وہ 64 ہوتا ہے اور m² جو ہے وہ m کا square وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح 121 جو ہے وہ 11 کا square ہوتا ہے 11 جو square لیں گے تو 121 آئے گا ابھی یہ دیکھیں یہ similar جو ہم نے بھی فرمولہ پہلے دیکھا ٹھیک ہے وہی فرمولہ ہمارے پاس مان رہا ہے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ a plus b کر کے لکھ دیں گے اور ایک دفعہ a minus b کر کے لکھ دیں گے تو ایسے ہی 2 a into 8m plus 11n آ جائے گا اور 8m minus 11n آ جائے گا اس کے علاوہ اس کو ہم مزید solve نہیں کر سکتے تو اس کا یہی answer ہوگا اگلی example دیکھتے ہیں ابھی اگلی example جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے factor بنانے x square plus 6x plus 9 minus 4y square اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب complicated نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو دو فرمولے اپلائی کرنے پڑیں گے کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو آپ کے پاس ہے x square plus 6x plus 9 ٹھیک ہے اس کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 6x کو میں لکھ سکتا ہوں 2 into x into 3 ٹھیک ہے اس طریقے جو ہمارے پاس 9 ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 3 کا سکوئر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیوں لکھنے ہم نے جو پیچھلی یونٹ میں پڑے تھے یہ فرمولے وہ اپلائی ہوں گے اس کو پر تو اس طریقے میں اس کو لکھ دیا x square plus 2 into x into 3 plus 3 کا whole square اور وہ جو ہے minus 4y square وہ ایسی آجے گا اب یہ جو آپ دیکھیں x square plus 2 into x into 3 plus 3 کا whole square جو ہے یہ ہم نے یونٹ 3 میں ایک فرمولہ دیکھا تھا کون سا تھا وہ a square plus 2ab plus b کا جو square تھا وہ equal to کس کے تھا a plus b کا whole square تھا ٹھیک ہے اگر آپ اس فرمولہ آپ کو یہ نہیں آتا تو یونٹ 3 میں اس کو میں نے briefly explain کیا وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ابھی یہ x square plus 2 into x into 3 plus 3 کا whole square یہ similar یہ فرمولہ بن رہے ٹھیک ہے تو وہ فرمولہ میں اس کو لکھ دوں گا اس میں x جو ہے وہ ہمارا a ہے اور جو 3 ہے وہ ہمارا b ہے تو یہ کیا ہو جائے گا x plus 3 کا whole square ہو جائے گا minus 4y کا square جو ہے وہ ویسی آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو سمجھائیں کیسے لکھ سکتا ہوں اس کو میں نے 2y کا square میں اس کو لکھ سکتا ہوں تو اس کو میں ایسے لکھ دوں گا x plus 3 کا whole square minus 2y کا whole square اب یہ دیکھیں دوبارہ ہمارے پاس وہ فرمولہ مان لہا a square minus b square جو ہے equal to a plus b اور a minus b ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی apply کر دیں گے اس کو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus لکھ دیں گے تو ایک دفعہ x plus 3 plus 2y اور ایک دفعہ x plus 3 minus 2y آجائے گا ٹھیک ہے تو یہی جو ہے ہمارا answer ہوگا i hope کہ یہ سارے فرمولے جو ہیں آپ اس سے familiar ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو تھی ہماری آج کی ویڈیو تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو آپ لوگوں کو اس روکیسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اپنے تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ